بارش کے بعد خاص مہک کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بارش کی خوشبو کا سائنسی نام کیا ہے؟ شدید گرم موسم کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو ایک مخصوص مہک پھیلتی ہے جس سے رمجم کا سب کو علم ہو جاتا ہے اس مہک کا تو سب کو علم ہے مگر کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا سائنسی نام کیا ہے اور کیوں رکھا گیا ہے؟ ویسے تو زمانہ قدیم سے ہی انسان بارش کی اس مخصوص مہک کو سونگ رہے ہیں مگر سائنسزانوں نے اس کا نام 1964 میں رکھا تھا یہ نام پیٹرکور ہے جو یونانی زبان کے دو الفاظ پیٹرا اور یکور سے اخص کیا گیا ہے یہ مہک بارش سے پہلے اور بعد میں زمین سے پھوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کیونکہ پانی چٹانو اور زمین کی سطح سے خوشبو بھیلانے والے کیمیکلز خارج ہوتے ہیں بارش کے قدرے جب چٹانو اور زمین کی سطح کے ائر پاکٹس میں جاتے ہیں تو مخصوص مرکبات گیس کی شکل میں اوپر کی جانب خارج ہوتے ہیں یہ مہک ایک کیمیکل جیوزمن سے بنتی ہے جو سطح میں موجود بیکٹیریا بناتے ہیں اپنیل 2022 میں سائنسزانوں نے دریافت کیا تھا کہ یہ کیمیکل بیکٹیریا اس لیے بناتے ہیں تاکہ خود کو شکار ہونے سے بچا سکیں مٹی میں رہنے والے یہ بیکٹیریا خود کو کیڑوں سے دور رکھنے کے لیے یہ کیمیکل بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں سطح میں مرکبات جمع ہونے لگتے ہیں جیوزمن پارش کے پانی میں بھی پایا جاتا ہے اور جب یہ پانی کے کتروں سے زمین سے ٹکراتا ہے تو پیٹریک اور مہک پیدا ہوتی ہے یہ کیمیکل بہت زیادہ خوشبودار ہوتا ہے اور اس کی بہت کم مقدار بھی انسانی ناک سونگ سکتی ہے تاریخی طور پر یہ مہک انسانوں میں خوشی کی لہر دوڑا دیتی تھی کیونکہ انہیں علم ہو جاتا تھا کہ تازہ پانی اب ان کے قریب آنے والا ہے یہی وجہ کہ کچھ سائنسزانوں کا ماننا ہے کہ موجودہ اہد میں بھی جب لوگ اس مہک کو سونگتے ہیں تو ان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کینیڈا کی کنکوڈیا یونیورسٹی کے ماہرین نے جیوزمین پر متعدد تجربات کے بعد بتایا تھا کہ اس کیمیکل کو بیکٹیریا محض اپنے تحافظ کے لیے بناتے ہیں جو کہ غیر معمولی بات ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے